موسیقی اپتر پردیس کے سیتا پر میں ہیکڑی کی انتہا پار کرنے کا ویڈیو سو سل میڈیا پر دو دن پہلے وائرل ہوا تھا جس کے بعد آج وائرل ویڈیو نے طول پکڑ لیا ہے معاملہ سیتا پر کے جلہ اسپتال کا ہے یہاں دو دن پہلے ایمبولنس سے ایک ویکٹی کو جلہ اسپتال گمبیر عوستہ میں لائے گیا تھا جہاں ڈاکٹروں نے پرچھنوں اپرانت بتایا کہ ویکٹی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تدھا مریج کی حالت گمبیر ہے مریج کی حالت گمبیر دیکھتے ہوئے جلہ اسپتال کے ڈاکٹروں نے مریج کو لکھنو ریفر کر دیا لیکن ایمبولنس کے سامنے اپنے آپ کو باج پانیتا کا بھائی بتانے والے ویکٹی نے گاڑی پارک کر دی جس کے چلتے ایمبولنس مریج کو لکھنو نہیں لے جا سکی اور مریج کی ایمبولنس میں ہی موت ہو گئے وہیں جس ویکٹی نے اپنی کار کو ایمبولنس کے سامنے پارک کیا تھا اس ویکٹی نے جم کر مریج کے پریجنوں کے ساتھ گالی گلوج بھی کی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا مریج کو لکھنو ریفر کر دی مریج سے مجلس کی گئی اگر اہا پر نئی ہوتی ہے ابھی موسک صنعہ موسک صنعہ موسک coach موسکам ایک اپریل کو ہمارے جیجا جی کی طبیعت خراب ہوئی تو کافی گمبیر حالت تھی تو ان کو اسپیتال لائیا گیا اسپیتال لائنے کے سامنے کو ڈاکٹر نے بتایا حالت گمبیر آپ لکھناو کے لیے اس کو ان کو ریفر کر دیا کہ آپ لکھناو لے جائیے وہ ان کا ٹھیک سا اچھا سے لائج ہو سکتا ہے تو ہم نے ایمبلنس کو فون کیا ہے تو ایمبلنس کی ڈرائیبر وہاں سے ریسپونس آیا ہے کہ آپ کا نمبر ہے آپ بات کر لیجی آپ تک پہنچ جائے گی تو ڈرائیبر کو ہم نے فون کیا بولا کہ سپیت کلر کی گاڑی آگے کھڑی ہوئی ہے ویگانار جو ہے اور وہ ہٹ جائے تو میں آ جاؤں گا جلدی اور وہ کئی بار یہ سے کئی بار میں وہاں پہ گیا کہ یہ گاڑی کس کی اٹھا لیجیے تو ہمارا مریض لکھنو تک پہنچ جائے اور جلدی ڈاکٹر نے بولا ہے جانے کے لیے تو ایسا کرتے کرتے میں کئی بار کر رہا ہے کہ یہی ٹائم بیٹھے بیٹھے قریب ایک گھنٹہ ہو گیا تو اس بیچ گیا کہ اگر یہ گاڑی ہٹ گئی ہوتی تو ساید میرے جی 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 کی جان بچ جاتی تو یہ اسی کیسے آئے اور مجھے بھدی بھدی گالیاں دینے لگے اپنے آپ کو بھاجپا نیتا بتایا تو بھاجپا نیتا بھی بتا رہے اس کے بعد کسی کا نام لیتے ہوئے مجھے دھمکایا جا رہا ہے کسی کی وہ جو ہیں آئیں گے ایسا مریوٹ ماریں گے مجھے ٹانک مجھے مجھے غلط مقدموں میں پسانے کی بھی جو ہے دھمکی دے رہے ہیں اور جان سے مارنے کی بھی دھمکی دے رہے ہوں مجھے بھدی مجھے بھنگی تیادی بھر بھی بنا رہے ہیں ویڈیو میں ساتھ دیکھ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اور آگے بھوش میں بھی ہو سکتا ہے جن کو بتا رہے ہیں یا خود خود ہیں آگے بھی میرے ہے کبھی بھی اگر کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی میرے پریوار کو چھتی پہنچتی ہے اس کے سیدھے سیدھے جمعیدار یہی ویکتی سبھی ہوں گے پولیس کو میں تہم تحریت دینے آئے ہیں اب تک میں دھنیوات کرتا ہوں جو اس پرکرانڈ کو سنکے اور سیوگ میں آئے ہیں دھنیوات کرتا ہوں جانکاری یہ بھی پرابت ہوئی کی مرنے والا ویکتی ادھی وقتہ تھا جس کے چلتے اس کی موت کے بعد آج بار اسوسییشن سیتا پور کے دوارہ جم کر کوتوالی پہنچ کر نارے واجی کی گئے تتہا اپنے کو بھاجپا نیتا کا بھائی بتانے والے ویکتی کے خلاف تحریر دیتے ہوئے مقدمہ بھی درج کر دیا ہے وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ وائرل ویڈیو کا سنگیان لیتے ہوئے تتھا آدھی وقتہوں کے دورہ پرسطور پر اتنا پتر پر کارواہی کرتے ہوئے سممندد گالی گلوچ کرنے والے ویکت کے خلاف سسنگت دھاراؤں میں مقدمہ درج کرتے ہوئے کارواہی کی جا رہی ہے ماملہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ کے قدی وقتہ تھے سوارگیے سری سوریش چندر راٹھوڑ جی جن کو ایک اپریل کو ہارڈ اٹیک آیا تھا اور ان کے پریجن انہیں جلا سپتال لے کے آئے تھے جہاں پر انہیں لوری کے لیے ریفر کیا گیا تھا جب ایمبلوز انہیں لوری لے جا رہی تھی تو راستے میں ایک امیش مشرا نام کے ویکتی کی ویگانار کھڑی ہوئی تھی جب بابو جی کے پریجنوں نے اس ویگانار کو ہٹانے کے لیے امیش مشرا جی سے نیویدن کیا تو وہ گالی گلوچ کرنے لگے اور اپنے آپ کو کسی راجنیتا کا بہت بڑا رستے دار بھائی چھوٹا بھائی بتانے لگے اور ڈی ام اور یسپی صاحب کو بھی گالی دینے لگے اور ان کے پریبار کے خلاف جو ہے جھوٹے مقدمے لکھانے کے لیے دھمکانے لگے جب ان کے قریب 45 منٹ تک انہوں نے راستے میں اووروز بنا کے رکھا جب انہوں نے اس بات کے لیے کہا کہ یہ گاڑی ہٹا لیجے نہیں تو ہمارا جو مریج ہے وہ اس کو دکت ہو جائے گی کہیں وہ ایسا ہی ہوا کریب 45 منٹ کے اووروز کے بعد ان کی مرتی ہو گئی اور جب اس جیچ کی جانکاری ہم لوگوں کو ہوئی جب یہ ویڈیو وغیرہ ہم لوگوں نے دیکھا تو ہم لوگوں کے اندر کافی آکروش ہے اس لیے ہم لوگ یہاں پہ آئیں کہ پرثم دشت آیا اس ویقتی کے خلاف گیر ارادتن ہتیا کے میں مقدمہ درج ہو اور تدکال 24 گھنٹے کے اندر اس کی گریفتاری ہو یادی گریفتاری نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ تب تک نیکیار سے ویرت رہیں گے جب تک ان کا ان کے گریفتاری نہیں ہو جاتی اور اس کو ملجیم کو جیل نہیں بھیجا جاتا ہے پولیس نے ہم کو یہ جانکاری یہ دی ہے کہ چونکہ ویڈیو وائرل ہوا ہے تو ان کے دوارہ سنگیان شاید لیا جا چکا تھا ہم لوگ جب یہاں آئے ہیں تب پتہ چلا اور ان کی ٹیم گئی ہوئی ہے جو کہ اس ویکتی کو پکڑنے کے لئے لیکن ہماری جو تحریر ہے اس پر ایف آئی آر پنجی کرتھو جو کہ گمبیر دھاراؤں میں ہے جی آپ کا ناکہ سپنا ترپاٹھی ایڈوکی مجھے ایک ویڈیو پرابت ہوا جس کو میں نے کئی بار دیکھا جو امیش مشرا نام کا ویکتی ہے جو میرا نام لے رہا ہے اور لوگوں کو گالی گلوز اشویدھا دلاز پتال میں اپرادھک کرتی کر رہا ہے اس ویکتی سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے نا مجھے اسے جانتا ہوں نا پہچانتا ہوں یہ اس کا نیجی کرتی ہے اور جو بھی اس نے زلاز پتال پرشر میں اپنا نیجی کرتی کیا ہے اس کے لئے اس کے خلاف دلپرشاشن سے سکت اور کانونی ویدھانی کاروائی کی مانگ کرتا ہوں اتر پردیش میں ہماری یہ ششوی بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار ہے اور کانون کا راج ہے کوئی بھی ویکتی اگر ایشا دشکرتی کرتا ہے تو اس کو ہماری لوگ پر یہ شرکار دنڈید کرے گی جلہ پرشاشن دنڈید کرے گا امیش وشہ سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور یہ کوئی اپرچید وقتی ہے جو میرا شاماجی کچھوی اور پارٹی کی کچھوی خراب کرنے کے ادیش سے ایشا دشکرتی کر رہا ہے جس کی میں گھور آلوچنا کرتا ہوں اس ویڈیو سے اس پورے پرکڑ سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی